موسیقی ربینی اللہ زکری کا و شکری کا و حسن عبادی کا حاضرین جمعہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اتحیات تشہود میں پڑھا جاتا ہے اس کو تشہود کہا جاتا ہے لیکن اس کے پہلے الفاظ سے ہم اس کو اتحیات سے بیچانتے ہیں تشہود یعنی کہ گوائی دینا اس کے اندر گوائی دی گئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اس کا نام تشہود رکھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 831 صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے اور کہتے ہیں سلام ہو جبریل پر سلام ہو مکائل پر سلام ہو فلا پر اور ان فلا پر سلام ہو اللہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز سے فارغ ہوئے ان کے طرح متوجہ ہوئے وہ کہا کہ تم یہ کیا کہتے ہو اللہ تو خود سلام ہے اور اس کو تم کہتے ہو کہ اللہ پر سلام خود سلام ہے اس کا نامی سلام ہے تم اس کو کیا سلامتی کہتے ہو تو تم اللہ کو یہ نہ کہو بلکہ اگر کوئی تم میں سے نماز پڑھے تو وہ یہ پڑھے تو وہ کلمات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھ لائے تو انہوں نے بتایا کہ وہ یہ پڑھے اطیعات اللہ والسلام آتو تو یہ کلمات جو بتائیں کہ یہ کلمات تم پڑھیں اس کا جو ترجمہ ہے تو ہم کو جو بخیری میں ملتا ہے صحیح بخیری حدیث نمبر 831 میں کہ تمام آداب بندگی عبادت بہترین تعریف اللہ کے لئے ہے پر آپ پر سلام ہوئے نبی اور رحمتیں اور برکتیں ہوں اور ہم پر سلام ہو اور اللہ کے تمام سالے بندوں پر سلام ہو اور جب تم یہ کہو گے تو تمہارا سلام آسمان اور جمین میں جہاں گر بھی نیک سالے بندے ہوں گے تمہارا سلام ان تک پہنچ جائے گا یہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پھر کہا کہ یوں کہو کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گوائی دوتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ اردو ترجمہ جو صحیح بخاری میں ہمیں ملتا ہے ہندی ترجمہ جو ہندی کی بخاری میں ملتا ہے یا تمام جو بھی نماز کی کتابیں یا ذکر عذکار کی کتابیں ان کے اندر ملتا ہے تو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ تمام کولی عبادتیں بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں اور اس کے بعد میں باقی وہی چیز اس کے اندر بھی آتی ہے تو یہ اس کے اندر ہم کو یہ چیزیں ملتی ہیں تشاہود یعنی کی گواہی دینا تو نماز کے اندر روزنا ہم پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے اندر کئی بار ہم تشاہود اس کے اندر بار بار پڑھتے ہیں سنتوں کے اندر نفیل کے اندر اور فرائز کے اندر اور وہ ہم کہتے ہیں کہ یعنی تمام کولی عبادتیں اور تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں اللہ کے لئے ہیں تو کچھ تو اس کا ترجمہ جانتے ہوں گے جنہوں نے پڑھا ہے کہ یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور باقی لوگ تو صرف اس کو سیکھ لیا عربی کے اندر تو وہ ایسے ہی دھور آتے ہیں اور اس کو پڑھتے چلے جاتے ہیں ان کو معلوم نہیں اور جنہوں نے ترجمہ پڑھا تو انہوں نے یہ ترجمہ پڑھا کہ اس کے اندر مالی عبادتیں اور تمام طرح کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں تو اس کا ترجمہ ایسے ہی ہم نے سنا اور اس کے اندر کسی کا اقتلاف بھی نہیں یعنی کسی کا مصلق کا کسی جماعت کا کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے اندر کیا اس کا ترجمہ یہی ہے آپ کسی کی بھی کتاب کسی بھی مرکز کسی بھی آپ جہاں بھی کسی بھی ادارہ سے چھپی ہوئی ہو وہاں سے آپ کتاب اٹھائیں گے اس کا ترجمہ یہی ملے گا چاہے وہ ورئیلی کے اندر ہو یا جماعت کے اندر ہو یا الہدیس کے اندر ہو یا کہیں سے بھی یا یہاں تک کہ عرب سے بھی لیں گے عرب سے بھی جو کتاب چھپ کر آتی ہے نمازوں کے اس کے اندر بھی اس کا یہی ترجمہ یہی ہوتا ہے وہ شروع سے ایسا ہی لکھا آ رہا ہے یعنی اگر کوئی سو سال پہلے بھی اگر کسی کا ترجمہ دیکھا جائے گا تو یہی لکھاؤ اس کے اندر ہم کو ملتا ہے تو جو عربی جانتے ہیں جو مدارش میں پڑھاتے ہیں وہ بھی اس کا ترجمہ ایسا ہی اس کو سکھاتے ہیں ایسا ہی سکھا جاتا ہے کہ تمام مالی اور جوانی کولی اور جو مجامین ہوتے میں خدمے میں نہیں رکھتا ہوں لیکن کسی وجوہات کے تحت میں نے اس کو تھیکی کی ایک جو عطیات کو اس میں رکھا ہے خدمے کے اندر تو اس کے اندر الفاظِ عطیات السلام و طیبات اب یہ لفظ اس کے اندر کسی بھی ان تینوں لفظ کے اندر کسی بھی لفظ کا ترجمہ کولی نہیں ہوتا جو بانی نہیں ہے لسان نہیں لکھا ہوا نہ کسی کا اس کے اندر نہ مال کے بات کی گئی ہے نہ بدن کے بات کی گئی ہے اس کے اندر وہ نہ عبادت لفظ آتا ہے تین اور لفظ کے اندر لیکن اس کا ترجمہ سبھی میں اسے ہی لکھاتا ہے برسوں سے چلا آرہا ہے لیکن نہ اس کے اندر اتیات اس کے اندر اتیات اسلامات اور اتیبات اس کے اندر یہ ترجمہ تینوں اس میں بیٹھتا ہی نہیں اس میں آتا ہی نہیں یہ نہ عبادت ہے نہ اس کے اندر مال ہے نہ اس کے اندر کوئی اسی بات کی گئی لیکن یہ اسے ہی چلا آرہا ہے کھیج کھاچ کر اگر اس کو بنانے کی کوشش بھی کریں تو وہ بھی مشکل ہے کہ اگر اس کو اس ترجمے پر لیا جائے لیکن وہ ہم کریں کیوں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو الفاظ ہم کو بتایا جو اللہ نے ہمارے پاس بھیجے تو ہم اس کو ویسے ہی لے کیونکہ قرآن کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں سارے الفاظ قرآن کے ہیں اس کے اندر ہم پڑھتے ہیں یہ قرآن کے اندر آتے ہیں اور ایسے ہی اس کو ہم وہاں پہ اس کے جو امانے وہ الگ لیتے ہیں لیکن جس طرح سے ہم آج دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جمانہ ہے اور جس طرح سے کافی پیسٹ ہوتا ہے کہ ادھر سے ایک میسج آیا واتس اپ فیس بوک پر کافی کیا دوسری کو پیسٹ کر دیا اور اس کو چپکا دیا تو ایسا کیا دین میں بھی ہو سکتا ہے تو اگر ہم اس ترجموں کو دیکھے تو ایسا دین میں بھی ہوتا ہے کہ کسی کا اس میں اکتلاف نہیں سب ایسا ہی چل رہا ہے تو یہ ہم کو اس میں دیکھنے کو ملتا ہے تو اللہ نے جو ہے اس کے الفاظ جو سارے قرآنی الفاظ قرآن کے اندر جو اللہ نے فرمایا تو اللہ نے یہاں سور فرقان سو نمبر پچیس آیت نمبر پچوٹر میں کہ وَيُّلَقُنَا فِيحَا تَحِيَتًا وَسْسَلَامًا کہ جہاں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا وہاں ان کا استقبال ہوگا کہاں پر جنت کے اندر اور ان کے جائم ہی وہ جنت ہوگی تو وہاں امام راگیب اس کے بارے میں کہتے ہیں امام راگیب کون ہے امام راگیب جو عرب کی جو لگت کی کتاب کے ماہیر ہے جو لفظوں کے ماہیر ہے جو لفظ کی تشریحات بتاتے ہیں کہ اس کے معنی کیا ہے سب سے مشہور انہی کی جو ہے مانی جاتی لوگوی معنی کے اندر کتابیں تو وہ فرماتے کہ تیات ہوتا ہے کہ اس کو حیات سے لیا گیا نہیں یہ جندگی سے لفظ لیا گیا ہے تیات مطلب ہوتا ہے حیات اور یہ اس کی جمع ہے اس سے لیا گیا ہے تو جندگی کی قوت یعنی قوت کے تعلق سے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ایک جگہ پر کہ چلتے پھرتے یہ لوگ جو چلتے پھرتے مردے ہیں اور تم اس کے رسول کی بات پر آ جاؤ تو تم جندہ ہو نہیں تو تم مردے ہو اگر اس کی بات نہیں مانتے تو وہاں پر بھی یہ الفاظ ملتا ہے اب یہ تیات تو یہ اس کے اندر تیہ مطلب ہوتا ہے حیات سلاوات کے معنی میں آتا ہے کہ جو قوت جو اللہ نے ہم کو بکسی ہے اس کے معنی میں آتا ہے اب جو اس میں سلاوات جو ہے سلاوات کے تعلق سے اللہ نے قرآن فرمایا سور بقرہ سور نمبر دو آیت تمریہ ستاون میں اللہ فرماتا ہے اولائے کا علیہم سلاواتوں من ربہم ورحمہ کہ یہی لوگیں جن پر اپنے رب کی بڑی انائت ہیں اور رحمت ہیں تو جو استقامت پر ہے دنیا کے اندر اس پر ڈٹے رہے ڈرے نہیں سوائے اللہ کے کسی سے تو ان پر یہ رحمت ہے اور برکت ہے اور یہ رحمت اس کے اندر ہوگا تو سلاوات مانا کی رحمت ہی ہے سلاوات کا مانا بھی رحمت ہی ہوتا ہے قرآن کے اندر جابجا یعنی شکر کیا جاتا ہے کہ سلاوات یعنی کہ رحمت ہے تو اب دو اینوں رحم اور سلاوات ایک جگہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو بہت زیادہ بکشیش کرنے والا بہت زیادہ انامتی کرنے والا اور انائت کرنے والا اور اس کا جو ہے یہ مفہوم نکل کر ہم کو اس میں ملتا ہے تو ایک کئی جگہ قرآن کے اندر آیا ہے اور یہاں پر جہے نوازی سے اللہ کی رحمتیں ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اسی طرح جہے وہ تیبات یہ بھی لفظ اسی کا ہی ہے تو تیبات کے تعلق سے قرآن کے اندر جہاں ہم کو ملتا ہے وہ سورہ بنی ازرائیل سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ستر میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں پاک چیزوں سے رسک دیا یعنی اس کے پہلے جو جمین کی اور پانی کی یعنی سوکھی جگہ کی اور گلی جگہ کی اور ہم نے ان کو پاک روزی اتا کی اور اسی طرح جہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چوئیس میں اللہ نے فرمایا کہ علم طرح کیفہ جرب اللہ مسلن کلمتن طیب ہوں وہ قصر اجیتن طیب ہوں کہ کیا آپ نے دیکھا کہ اللہ نے کسی مثال ویان کی ہے پاکی جب بات کی ایک پاکی جب درخت کی معنی ہے تو یہ ہم کو یہاں پر ملتا ہے اور دونوں کو بھی جمع بھی کیا قرآن میں ایک جگہ اللہ نے دونوں چیزیں وہاں پر بھی رکھی سورہ نحل سور نمبر سولہ آیت نمبر ستیار میں اللہ نے فرمایا کہ من آمیلن صالحن من جکرین وعنسا وہما مومنون فلا اینوہی وینہو حیتن طیبہ یعنی طیبن اور حیتن دونوں ایک جگہ جمع کیا کہ جو کوئی سالے عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو تو وہ مومن ہیں اور اسے جرور ہم ایک پاکیزہ زندگی اس کو ہم دیں گے اس کے اندر پاکیزہ زندگی میں اس کو رکھیں گے اب جو اس میں بچا تیات و سلاوات و تیبات تو یہ تینوں قرآن میں ملتا تو یہ لیلہ ہی کہا ہے تو لیلہ ہی کے تعلق سے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چیرہ سی میں اللہ نے فرمایا کہ کہ جو کچھ آسمان اور جمین میں اللہ ہی کا ہے تو سب کا مالک وہ ہے تو اگر کسی کو مانگنا ہے تو جب مالک وہ ہے تو ملے گا اس سے وہ دے گا تب ہی ملے گا کہ مالک وہ ہے تو اس کے علاوہ کوئی دے گا نہیں کس تمام چیزوں کا مالک وہ ہے ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کے لیے لیکن لیے اس لیے نہیں ہوتا کہ لیے کسی کو جرورت کے لیے دیا جاتا یہ تمہارے لیے بھائی تمہارے موبائل نہیں ہے یہ تمہارے لیے تو لیے ایک معنی یہ صحیح نہیں لگتا کہ ہم اللہ کے لیے کہیں کیونکہ اللہ کو جرورت تو ہے نہیں تو ہم اس کے کہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے تو اللہ کی ہے وہ سب ملکیت ہی اللہ کی ساری جمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے تو لیے اس معنی میں ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں کائنات جو ہیں اور یہاں پر جو کچھ اس کے اندر ہے جو انسان جو مخلوق ساری ہیں اور جو کچھ یہاں پر چلتا ہے ہوا پانی جہاں یا جتنے پلانیٹ ہے پورے کائنات کے اندر جو کچھ ہے تو وہ سب اللہ کے منصوبے کو اللہ کے ارادے کو اس کی اسکیم کو جو کرنا وہ چاہ رہا ہے اس کو پورا کرنے کے لئے تو پھر لیے گا مفہوم ہمارا لیے یہ نکلے گا نہیں تو سب کے سب وہ اللہ کا ہے یہ مفہوم ہم کو اس کا سمجھنا پڑے گا تو یہاں پر جو ہے اب ان سب کو ہم ملا لیں تو اس کا ترجمہ اس طرح سے بنے گا کہ اتیاتو لیلہ ہے پس سلاواتو تیباتو کہ تمام جندگی کی بخشی صلاحیتیں تمام رحمتیں اور تمام پاکیزگیاں اس لئے ہے کہ اللہ کے منصوبے اس کی یوجنہ اس کی اس کیوں کو پورا کر سکتے تو اس میں کہیں پر بھی یہ مفہوم نہیں بنتا ہے کہ تمام کی تمام مالی عبادتیں جبانی عبادتیں بدنی عبادتیں سب اللہ کے لئے ہاں یہ بھی اللہ کے لئے ہی ہے ساری چیزیں لیکن اس کا جو ہے نہیں بنتا ہے کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے تو یہ ہمارا تیکیک ہم کو سوچنی چاہیے کہ تیکیک پھر نہیں ہو رہی ہے سب کاپی پیسٹ کیا جارہا ہے اس لئے میں نے اس کو یہاں پر رکھا کہ سب ہم اس کو کوپی پیسٹ ہو رہا ہے سب اس کو ہم نے لفظی مانے اس کے نہیں لیے اور اسی طرح پھر آگے فرمائے کہ السلام علیکہ ایو نبیوں ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کے رحمتیں اور برکتیں ہو تو کچھ لوگ اس کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اے نبی یعنی تو اسی کو کہیں گے جو سامنے بیٹھاؤ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجر ناجر ہیں اس اتیات کے اندر سے تو یہی معلوم پڑتا ہے کہ حاجر ناجر ہیں اسی لئے اسے اکھا جائے گا جو سامنے ہو اس کو تو کہیں گے نہیں جو دور ہو تو سامنے والے کو کہا جائے گا تو یہ تو اس کے اندر ملتا ہے وہ ایک چیز یہ لے کر بتاتے ہیں اس کی دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبانی عبادتیں سب اللہ کے لئے تو اللہ نے پھر وہاں سے کہا اسلام علیکہ اے نبیو سلام اے نبی تم پر برحمت اور برکتیں ہوں تو پھر اللہ نے یہ جواب دیا تو فریستے وہاں پر تھے تو فریستے نے کہا کہ اسلام علیہ اللہ عباد علیہ السالحین کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور جو جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر بھی سلامتی ہو تو یہ انہوں میں پھر فریستوں نے یہ کہا لیکن اس کے بعد جو آتا ہے تو اس کے لئے پھر اس کے اندر دلیل نہیں ملتی بولے اس سے آگے معلوم نہیں یہ بس بات ہے حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کوئی اصل نہیں نہ یہ قرآن کے اندر ہے نہ حدیث کے اندر ہے اور نہ کسی مطور کتاب کے اندر ہے کہ یہ واقعہ ہو باقی اس کو سنائج بڑا جاتا ہے اس کے رد کے اندر کہ یہ معنی نہیں ہے یہ تو وہاں پر اس طرح کا واقعہ ہوا تھا میراز کے اندر تب جا کر یہ اتیاد بنی اس طرح کے ساتھ بڑے بڑے لوگ بھی سناتے اس کو آگے کوئی اصل ہی نہیں کوئی حقیقت ہی نہیں کئی بھی نہیں ملتا ہے یہ تو بات جھوٹی ہے لیکن یہ اس کے مفہوم کے اندر بیان کے جاتا ہے کہ اس طرح کا یہ واقعہ ہے تو اس کے اندر اس کا اصل کچھ نہیں ہے تو یہاں پر پھر وہ دلیل مجبود ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو سامنے والے کہا جائے گا کہ نبی آپ پر سلامتی ہو اگر یہ بات جھوٹی ہے تو پھر یہ بات سہی ہے یہ تو سامنے والے کو کہا جائے گا کہ دور والے کو کہہ سکتے کہ نہیں کہہ سکتے تو دور والے کو بھی کہہ سکتے وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں لکھتے ہیں جب ہم کسی دور کو خط لکھے جو ہم سے ہزاروں کلیمٹر دور ہے تو جب ہم اس کو لکھتے ہیں کہ بھائی کو لکھا یا بیوی کو لکھا شوہر نے یا پھر بیوی نے شوہر کے لکھا تو وہ ہی لکھیں گے یا پیارے بھائی جس طرح سے ہماری ہیں مائی ڈیر اس کے بعد ہم لکھیں گے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سامنے موجود نہیں ہے وہ تو ایک ہزار کلو میٹر دور رہتا یہ لیٹر جائے گا اس کے پاس لیکن وہ لکھیں گے ایسے جیسے وہ سامنے موجود ہے اسی سے کہہ رہے ہیں لیٹر ایسے ہی لکھا جاتا ہے خط ایسے ہی لکھا جاتا ہے کہ سامنے موجود ہو وہ پڑے گا تو اسے لکھے گا سامنے موجود ہے موجود سے ہی سب کہہ رہا تو اس کو لکھتے ہم ایسے ہی ہیں تو جیسے سامنے ہو کیوں اس کو ایسا کیوں لکھا جاتا ہے جب کیوں سامنے نہیں لیکن لکھتے ایسے کیوں ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پوسٹ میں پہنچائے گا تو وہ جب پڑے گا تو اس کو ایسا لگے گا میرے سامنے بات کہی تو اس لئے کہا اس کے اندر تو جب کوئی پہنچانے والا ہو تو ایسے ہی بیان کیا جائے گا ایسے ہی کیا جائے گا جب ڈیلیوری کرنے والا کوئی ہو تو اس کو ایسے ہی کہا جائے گا تو ابودعود کی روایت اللہ کے رسول اللہ سلام نے فرمایا کہ میرے بعد یعنی میری وفات کے بعد میں جب تم میرے روزے اقدس پر آوگے یعنی میری قبر پر آوگے یا پھر دنیا کے اندر سے تو تم کہیں بھی مجھے صلاة و سلام بھیجوگے تو وہ پوسٹ میں نے میرے تک پہنچا دیں گے کونے وہ فریشتے ہیں تو تم کہیں صرف بھیجوگے تو میرے تک وہ پہنچا دیں گے تو وہ پہنچا دیں گے ہم کو معلوم کہ پوسٹ ہونے والا ہے تو ہم کو ایسے ہی پڑھتے ہو تو اس کو بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کا اصل معنی یہ کہ اس کو ایسے ہی پڑھا جاتا ہے اور اللہ نے قرآن میں فرمائے بھی سورہ عجاب سورہ نمبر تیتیس آیت نمبر چھپن میں اللہ نے فرمائے کہ ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول پر صلاح اور سلام تم بھی بھیجا کرو تو فریشتے کیا کرتے ہیں کہ اس کو پوشٹ کر دیتے ہیں اور کئی روایتوں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول سلام اس کا جواب بھی دیتے ہیں بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے فریشتے ان سے کہتے ہیں کہ فلا بین فلا نے آپ کو یہ سلام اور صلاح تو بھیجا ہے تو اللہ کے رسول سلام کو نام بھی بتا جاتا ہے ان تک کو پہنچ جاتی ہو چیز تو اگر ہم اب یہاں پر ہم اس سے یہ صبح نہ لیں کہ قرآن میں تو اللہ نے کہا کہ مردے تو سنتے ہی نہیں پھر یہ کیسی بات کہ پوچا دیتے ہیں اور یہ کیا معاملہ ہے تو قرآن کے اندر یہ بات کہی گئی لیکن وہ ایسا سننا نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کوئی ایک جبان ہوتی ہے سب الگ الگ جبان کے اندر بولا جاتا ہے اس طرح سے اگر کوئی آدمی کو کوئی کام کرانا ہو کلیکٹر کے پاس میں اس پی کے پاس میں یا کسی سرکاری اُباق کے اندر تو اپلیکیشن لے کر جاتا ہے وہ اور اپلیکیشن وہاں دے دیتا ہے فائل لگا کر اس کو پوچا دیتا ہے اندر چلی جاتی ہے اب اس کے بعد میں پھر دو چار بات جنہوں نے کوئی بھائی ملتے ہیں بھائی فہلا اپلیکیشن دیا کچھ سنوائی ہوئی کے نہیں تو سنوائی ہوئی کے مطلب کیا ہے سنوائی مطلب انہیں تو لکھ کے دیا تو سننے کی تو بات ہی نہیں تھی تو وہ ایسے ہی لیا جاتا ہے ہر لینگویج میں ایسے ہی کیا جاتا ہے کہ بھائی سنوائی ہوئی کے نہیں حالکہ نہ تو اس نے سنایا انہیں تو لکھ کے دیا تو یہ اس مانے میں اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں تو سننے کا مطلب وہ کاروائی ہوئی کے نہیں وہ مانا ہے تو وہ سنتے ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو وہاں بھی کہتے ہیں السلام علیکم یہ اہلیل کبوت یہ قبر میں سونے والو آپ سب پر سلام ماتی ہوں تو وہاں کہتے ہیں تو وہاں تک بھی سننا ہے لیکن وہ سب ون سائیڈ ہے ون سائیڈ سننا ہے ہم کہتے ہیں وہ سن لیں گے جو اس کے اندر بجرگ ہیں جو اللہ والے وہ تو سن لیں گے لیکن جن پر رجاب ہو رہا ہے تو ان کو تو چپ بکار کے علاو کچھ بھی سن ہی نہیں دے گا تو وہ تو سن لیں گے لیکن وہ ون سائیڈ ہوتا ہے تو جتنا ہم کو بتا ہے یعنی وہ سن لیتے ہیں تو ہم مانتے کہ ہاں سن لیتے ہوں وہ سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد میں کہ اگر بات کریں تو جندگی کا سوال ہے تو جندگی تو مرنے کے بعد میں جندگی ایک ختم نہیں ہوتی ہے کہ ہم سوچے کہ سب کچھ ختم مر گیا ہے یعنی سب کچھ ختم ہو گیا سب کچھ ختم نہیں ہوتا صرف جسم ختم ہو جاتا ہے جسم یہاں پر مٹی میں مل جاتا ہے برجک کی جندگی کے اندر سب جندہ ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ فیرون کو روز عجاب اس کو پیش کیا جاتا ہے فیرون تو ہے ہی نہیں فیرون کی لاج بھی ہمارے پاس میں پڑی ہے تو برجک کے اندر تو جندہ ہے وہ وہاں پر جندہ ہے اور اس کو عجاب بھی دیا جاتا ہے اب وہ کیا معاملہ گیپ کا معاملہ ہے اللہ والوں ہمیں نہیں پتا تو اس کا کیا معاملہ ہے اس کی لاج بھی یہاں پر ہے اور اس کو وہاں پر عجاب بھی دیا جاتا ہے تو کیا اس کا معاملہ وہ گیپ کا معاملہ ہے ہم نہیں اس کو جانتے تو وہاں پر اس کو عجاب بھی دیا جاتا ہے تو سننا مطلب یہ ہے کہ تاصل یہ ہے کہ جندگی یہ جو جندگی ہے اور اس جندگی سے اس جندگی میں ہم جاتے ہیں اس کو موت کہا جاتا ہے موت کس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو جندگی ہے اور اس کے بعد ہم دوسری جندگی میں چلے جاتے ہیں برزق کی جندگی کے اندر چلے جاتے ہیں اس کے بیچ جو ہوتا ہے اس کو موت کہتے ہیں یہ موت ہے تو سننا یعنی فریشتے اس کو پہنچائیں گے تو وہ پوشٹ کر دیں گے جب بھی ہم ممت کو اللہ کے رسول اللہ سلام کو یا یہ نبیوں کے نبی آپ پر سلامتی ہو تو اس طرح سے کہیں گے تو وہ پوسٹ ان کو پہنچا دیتے تو فریشتے وہ کام کرتے ہیں تو ہم اسے ہی ان کو پہنچانا اور اسے ہی اس کو لکھتے بھی ہم اسے ہی ہیں تو اسے ہی کہا جائے گا ہے کہ نبی آپ پر سلامتی ہو اور آپ پر برکتیں ہو اور آپ پر رحمتیں ہو اور اس کے بعد جو ہے تو اللہ ہی سلامتی دینے والا ہے اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائک نہیں کوئی مالک نہیں کوئی قانون بنانے والا نہیں کوئی کارساز نہیں کوئی کچھ دینے والا نہیں کوئی عطا کرنے والا نہیں یہ ساری گواہی اس کے اندر ہے یہ سب کہ ہم گواہی دیتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو تشعود یعنی کیا ہوتا تشعود یعنی کی گواہی دینا اس کی وجہ اس کو ہم اتیاد بولتے ہیں لیکن اصل یہ تشعود ہے تو تشاوید یعنی کی گوائی دینا اس چیز کے اور الہ جو ہے اس کے اندر الہ لفظ اس کا کوئی translation نہیں ہو سکتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جاکتا کسی چیز کے اندر نہ اس کا کوئی مفہوم اس کا ہم لکھا سکتے ہیں کہ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے الہ تو ہم صرف اس لیے سمجھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ الہ لیکن اصل میں اس کا کوئی ترجمہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ اتنا جو ہے جامع لفظ ہے یعنی اس کے اندر ایسا چیز ہے کہ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لیکن یہ بہت چھوٹا ہے جو ہم لکھتے ہیں یہ ایک حیرت کا مفہوم ہے کہ جب الہ کہا جاتا ہے تو یہ حیرت کا مفہوم ہے کہ ہمارے کچھ سمجھ میں نے الہ کہا ہے یعنی ہمارے کچھ سمجھ سے پڑے سب نکل گئے آپ کچھ کو نہیں جانتے ہم کہ وہ کیا ہے الہ سب کچھ اسی کا ہے جو کچھ ہے پوری کائنات کے اندر وہ کائنات پر گور کریں آپ پڑھیں سائنس اور ٹیکنلوجی کے بارے میں کیا ہے وہ تو سب کچھ اس کا ہے تو وہ الہ کا مطلب ہوتا ہے تو ہم اس کو کسی چیز کے اندر کید نہیں کر سکتے یہ الہ کا مطلب یہ ہوتا ہے تو الہ مطلب ہی اسی کے سامنے جھکا جائے گا اسی کا اکتیا سب کچھ کے اندر وہ جو کہے وہ ہم کو ماننا اس کے خلاف کریں تو وہ جو ہے اب یہ روج گوائی ہم دے رہے ہیں نماز کے اندر رو تشاوت پڑھتے ہیں روج گوائی دے کہنے کے باوجود کہ ہم تو ہر چیز میں تجھے ہی مانتے ہیں کہ تیرے اللہ پاک کچھ بھی نہیں تو ہم اس کی اصلاح کریں کہ ہم تو کبھی ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ گوائی دینے کے بعد میں پھر ایسی کوئی کام ہم کر رہے ہیں تو یہ معنی ہے کہ کسی کو کارساج نہ مانے سب کانون بنانے والا وہ شریعت اس کی وہ جو کہے گا وہ اسے ہم کو کرنا پڑے گا اور یہ جو ہے گوائی ہم اس کو دے رہے ہیں اور اس میں کہا کہ بندگی بندگی لفظ آئے تو بندگی کو کہا جاتا ہے بندگی یعنی کہ گلامی ہم بندگی کو عبادت کرتے ہیں کہ سبھ عبادت تو عبادت میں تو سبھ نماز روجہ اور جکاتہ جا جاتی ہے اصل بندگی ہے وہ یا یہ کا نابدو نابدو یعنی کہ بندگی کرنا عبادت وہ چھوٹا مفہم ہو جاتا ہے اس کا تو بندگی اصل ہے وہاں پر تو بندی یعنی کہ رسول جو ہے یہ بندے ہیں اور یہ رسول ہیں بندے وہ رسول اللہ کے رسول خود اپنے لیے بھی کہا کہ مجھے جو اس طرح سے نہ کہو مجھے بندہ ہو اس کا رسول کہو بندہ کبھی بھی آقا کے برابر نہیں ہوتا بندہ آقا کے برابر کبھی بھی نہیں ہوتا اور یہ یہ جو ہے ایک نوکر جو ہوتا ہے نوکر سرون اس سے بھی چھوٹا اس سے بھی نیچے جا کر جو جائے گا اس کو کہیں گے بندہ یعنی نوکر بھی نہیں اس کے نیچے جو جائے گا اس کو کہیں گے کہ بندہ کیونکہ نوکر کیا ہوتا ہے کہ نوکر تو صرف کام کرتا ہے چند گھنٹے وہ سیلری لے لیتا ہے اس کے بعد مالک کا عدیقار نہیں ہوتا اس کے اوپر کہ اس کا کام ختم ہوگی چھوٹے اس کے بعد وہ اس کو حکم نہیں دے سکتا ہے وہ اتنے وقت تک اس سے کام کرا سکتا ہے اس کے بعد اس سے نکل جاتا ہے لیکن گولام یہ ہوتا ہے 2400 گھنٹے گولام ہوتا ہے اس کے لئے کوئی سونا اٹھنا نہیں رہتا ہے 2400 گھنٹے کا گولام ہے تو اصل یہاں بندگی مطلب گولامی ہے تو اس کی 2400 گھنٹے اس کی اطاعت میں رہنا اس سے نکل نہیں جانا یہ اصل بندگی کا معنی ہے اور یہ جو بندے تو یہ اللہ کے رسول ان کے بندے ہیں اور رسول ہے یا رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے کوئی جو بھیج دیا گیا دنیا کے طرف تو ملازم اور مالک تو ملازم ہوتا ہے مالک سے کام نہیں کرا سکتا ملازم مالک سے کام نہیں کرا سکتا تو یہ وہ آقا ہے اور ہم اس کے گولام ہیں اللہ کے رسول سلام بھی ان کے بندے ہیں وہ بھی ان کے گولام ہیں تو عیشہ علیہ السلام کے تعلق سے عیشہ علیہ السلام کے تعلق سے عیشہ علیہ السلام کے بیٹا ہیں اور بلکہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوا عیشہ کی انجل میں لکھا ہوا اب انجل کا ہم دیکھیں تو انجل اس کے اندر چار انجل ہیں بائبل میں چار انجل ہیں مطی کی انجل مارکوس کی انجل لوکہ کی انجل وہ یوہرنا کی انجل وہ چار انجل ہیں تو عیسیٰ کی انجل تو ہے ہی نہیں اس کے اندر چار انجل تو یہ تو سب دوسرے کے نام سے ہوگئے عیسیٰ علیہ السلام کی انجل ہی نہیں بچی اس کے اندر اس کے اندر تین کے اندر یہی کہا گیا ہے کہ سن لو عیسیٰ علیہ السلام کہ سن لو کہ آقا اور غلام برابر نہیں ہو سکتے اور بھیجنے والا وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس کو اس نے بھیجا تو اس کے اندر بھی یہی ملتا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہی فرمایا کہ مجھے بندہ اور اس کو رسول کو ہو لیکن کئی مسلموں نے بیٹا تو نہیں کہا لیکن اس سے بھی زیادہ اس کو آگے بڑھا دیا تو ڈرنا چاہیے اللہ نے فرمایا سورہ جاسیہ سورہ نمبر پیتالیس آیت نمبر تیس میں اللہ فرماتا ہے کہ کیا آپ نے دیکھا کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی نفس سے خواہیس کو اپنی خواہیس کو اپنا علاہ بنا لیا علاہ میں نے مفہوم بتایا کوئی علاہ کا مفہوم نہیں ہو سکتا اتنا بڑا وہ علاہ ہے تو اللہ نے یہاں کہا یہ جو اپنی نفس پر چلتا ہے اور اپنی نفس کے حساب سے مان لیتا ہے کہ اللہ نے کہا وہ ہی مانوں گا جو اس نے لکھ دیا وہ ہی مانوں گا تو اپنی نفس کو علاہ بنا لیتا یعنی وہ معبود بنا لیتا ہے یہ شرک ہو جاتا ہے کفر ہو جاتا ہے چاہے وہ پھر شرک کرتا بھی نہیں وہ مرتی پوچنے کو ایک قبر پر جانے کو شرک کرتا تو قانون شریعت اور حکم سب اس نے بنایا جب اس کو حاکم مانا تو اس کی بات مانی جائے گی اس کے خلاب جو بھی بات آئے جی اس کو رد کر دیا جائے گا اس کو نہیں مانا جائے گا تو چاہے وہ جو کوئی ہو تو اس کی شان لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شان بلند ہے سب عالی ہے لیکن ہم ان کو کہیں گے کہ اللہ کے بندے اور ان کے رسولے تو اصل جو ہے اتیات کا اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو ٹرانسلیٹ یہ بنتا ہے کہ تمام جندگی کی بکشت صلاحیتیں تمام رحمتیں تمام پاکیزگیاں اس لیے ہے کہ اللہ کے منصوبے کو اور پورا کر سکے اس کی ارادے کو پورا کر سکے اس کے لیے ہے اور اے نبی آپ پر سلامتی اور برکتیں ہوں اور ان نیک سالے لوگوں پر ہم پر بھی سلامتی برکتیں ہوں اور ہم گوائی دیتے ہیں یا ہم گوائی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معمود برحق نہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو یہ عطیات کے تعلق سے چین باتیں میں نے رکھی آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ جب تک جندہ رکھیں ایمان اسلام پر جندہ رکھیں اللہ جب مود دے اس سال میں مود دے اللہ ہم سے راجی ام اللہ سے راجی و آخر دعوانہ عرب دللہ رب العالمین